بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب الزمان اجلاللہ تعالیٰ فردہو الشریف کی حیات مبارکہ کتنی ہے حیات مبارکہ اس کے دو پہلو ذکر کریں گے آپ کے لئے یعنی ولادت سے اب تک اور ایک ہے غیبت سے اب تک امام زمانہ اجلاللہ تعالیٰ فردہو الشریف کی ولادت بس عادت دو سو بچپن حجری میں ہوتی ہے اور آج چل رہا ہے ایک ہزار چار سو ترہتالیس حجری تو اس حنداز سے اگر آپ آپ کی حیات مبارکہ کو حساب لگائیں تو وہ بنتی ہے ایک ہزار ایک سو اٹھاسی یعنی یہ آپ کی زندگی مبارکہ اس وقت تک گزر چکی ہے اگر غیبت کے حساب سے اگر آپ حساب لگاتے ہیں کہ غیبت کے کتنے سال گزر چکے ہیں دوری کے کتنے سال گزر چکے ہیں یعنی یہ زخیرہ خدا ہم سے کب دور ہوا ہے یہاں سے کب ہم سے جدا ہوئے ہیں تو اس حساب سے ہم حساب لگائیں گے تو وہ بنتے ہیں ایک ہزار ایک سو تیرہ سی سال یعنی ایٹی تھری سال جس سے ہم امام سے جدا ہیں پانچ سال پر برکت زندگی کے آپ مومنین کے ساتھ ملے بھی اور وہاں موجود بھی تھے لیکن اس کے بعد جب غیبت سغرہ کا دور شروع ہوا تو غیبت سغرہ دو سو ساٹھ ہجری میں ہوتی ہے اور یہ سغرہ کا دورانیہ کب رہتا ہے تین سو انتیس ہجری تک یعنی یہ سسٹی نائن یارز تک آپ کی غیبت سغرہ کا دورانیہ بنتا ہے پھر آگے غیبت کبرا کا وہ تولانی دور آیا جو اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے امام کے بارے میں روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی غیبت کے بارے میں کہ نیک بخت ہیں وہ لوگ جو ان کی غیبت پر سبر کریں گے اور مبارک باد کے لائک ہیں قابل ہیں وہ لوگ جو غیبت کے دور میں بھی ان کی محبت پر قائم رہیں گے وصل اللہ علیہ محمد ام وآلہ تاہرین